اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا شب الانبیاء یہی والمرسلین جناب سکینہ بنت الحسین خاندان نبوت اسمت اور امامت کی سب سے چھوٹی بچی تھی باپوں اور چچا کی چہیتی تھی بھائیوں اور بہنوں کی پیاری تھی اور پھوپیوں اور ماں کی دلاری تھی وراست میں آپ کو وہ تمام خصوصیت ملی جو علیہ مرتزہ اور فاطمہ زہرہ کی پوتی کو مل سکتی تھی اور پھر حسین گلشن میں آپ کی پروریش ہونے لگی آپ کی کردار کی کردار سازی میں اس گلشن کی پروریش نے بہت اہم رول اور بہت اہمیت جتلائی اگر آپ کے کردار کو دیکھا جائے اور غور کیا جائے تو دو طرح کی سیرت ہے جو آپ کے معصوم کردار میں نظر آتی ہے ایک تو ولادت کے بعد جب تک آپ مدینے میں رہیں تب تک کی حیات اور اس کے بعد جب سے آپ کربلا میں آئیں اور جب تک آپ کے شہادت نہ ہوئیں تب تک کی حیات کے دو پہلو نظر آتے ہیں چنانچہ ولادت کے بعد ابتدائی دو تین برسوں میں آپ ایک ایسی ذہین اور سالے معصومہ ہیں جو اپنے خاندانی خصوصیت اور عظمتوں پر فخر کرتی ہے اپنے باپ چچا ماں پھوپیوں کے لادو پیار میں جس کی پروریش ہو رہی ہے لیکن پھر جیسے جیسے کربلا کے خونی اور آخ پلٹتے ہیں مسائب و علام کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں اور آپ کے کردار میں سنجیدگی، مطانت، بردباری، حوت برداش اور پختگی پیدا ہونے لگتی ہیں ناظرین یہ کوئی حیرت انگیز اور تاجب خیز بات نہیں ہے زندگی کی گہری نظر سے مشاہدہ کرنے والے سیرت کی باریکیوں کو سمجھنے والے یہ بات آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جن بچوں پر جتنے زیادہ مسائب و علام پڑھتے ہیں دوسرے بچوں کی بنسبت وہ زیادہ حساس ہوتے ہیں شہزاد سکینہ کا کردار اتپدا میں جس انداز میں نظر آتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ جس انداز میں اُبھرتا ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ آپ انتہائی کمسنی کے باوجود بھی دل کی دھڑکان کو محسوس کرتی تھی مصیبت اور درد کا احساس کرتی تھی یوں تو سرکار سید و شہدہ اپنی ہر اولاد کو دل سے زیادہ عزیز رکھتے تھے اور ہر ایک کے لیے آپ کے دل میں محبت کا بے کران سمندر کروٹیں لے رہا تھا مگر خصوصی طور پر جو محبت آپ کوئی شہزادی سکینہ سے تھی وہ کسی سے نہ تھی زمانہ اس محبت کی مثال پیش کرنے سے قاصد ہے شہزادی جناب سکینہ یوں تو پورے گھر کی لادلی تھی مگر سب سے زیادہ خصوصی محبت اور انتیاز سرکار سید و شہدہ کی محبت کا تھا جو آپ کو حاصل تھا ویسے بھی یہ انسانی فطرت ہے کہ باپ بیٹی سے زیادہ محبت کرتا ہے اور ماں بیٹے سے زیادہ محبت کرتی ہے لیکن ابو حضرت ابو ایمہ مولائش حضرت ابو ایمہ حضرت علی ابن ابی طالب جناب زینب سے بے انتہا محبت کرتے تھے رسول اسلام شہزادی جناب سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور امام حسین کو اپنی بیٹی اپنی پارے جگر جناب سکینہ سے حد درجہ محبت تھی مرزا عباس علی خان اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ امام حسین کی کمسن بچی اگر چند لمحوں کے لئے بھی ان کی نظروں سے اجھل ہو جاتی تھی تو مظلوم دشت نینوہ بے چین ہو جاتی تھی ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا بھی بیان ہے کہ سکینہ کا دستور تھا کہ جب نماز کا وقت آتا تو یہ بچے اپنے باپ کے لئے مسلح بچھا کر بیٹھ جایا کرتی تھی چنانچہ جب عصر آشور کس ساتھ آئی تو سکینہ نے خیمے کے اندر مسلح بچھایا مسلح تو بچ گیا مگر حسین نماز پڑھنے نہ آئے ایک مرتبہ سکینہ آگے بڑھیں مسلح پر بیٹھ گئیں آنکھیں بند سر کے بال کھلے ہوئے فرماتی ہیں اے پالنے والے آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جب میں نے مسلح بچھایا ہو بہت خالی رہ گیا کہ آج میرے بابا نماز پڑھنے کو نہیں آئیں گے ادھر سکینہ دعا کرتی رہی ادھر حسین کا سر کربلا کے میدان میں کٹ گیا ایک مرتبہ سکینہ نے محسوس کیا جیسے کوئی آ رہا ہے سکینہ سنجی شاید حسین آ رہے ہیں لیکن جب گھبرا کے آنکھیں کھولیں تو ایک ایسا خوخہ آرشک سامنے کھڑا تھا کہ جس کو دیکھ کر دل پر لرزہ تاری ہو جاتا تھا ملون کہتا ہے اے سکینہ تم یہی دعا تو کر رہی تھی کہ تمہارا بابا مسلح پر آ جائے لو تمہارے بابا مسلح پر آتے ہیں یہ کہہ کر اس نے حسین کا کٹا ہوا سر سکینہ کی آغوش میں ڈالا بچی نے مو پر مرکھا فرمایا اے بابا آج شان سے آئے ہیں کہ سکینہ کی آغوش میں آپ کا سر ہے ریش مبارک خون آلود ہے ہونٹ پر پیاس کی شدت سے پپڑیاں جمی ہوئی ہیں آنکھوں کے گرد سیاں حلقے ہیں اے بابا جس طرح تم پیاسے ہو اسی طرح تمہاری لادلی پیاسی ہے سے عالم اللزین ظلمون ایمن قلبے ینقلبون